دائیں ٹانگ اٹھا کر جمع کرنے سے پہلی اولاد بیٹا ہوتا ہے بائیں ٹانگ اٹھا کر جمع کرنے سے پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے کھڑے ہو کر جمع کرنے سے عورت موٹی ہو جاتی ہے مرد دبلہ بیٹھ کر جمع کرنے سے عورت کی عمر لمبی جبکہ مرد کی عمر کم ہوتی ہے الٹا لیٹ کر جمع کرنے سے عورت جلدی مر جاتی ہے جبکہ مرد بعد میں تیل لگا کر جمع کرنے سے عورت کے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں تھوک لگا کر جمع کرنے سے مرد کا نافس کبھی بڑا نہیں ہوتا عورت کے پٹھوں کے درمیان جمع کرنے سے عورت کے پٹھے موٹے ہوتے ہیں عورت کی چھاتیوں کے درمیان نافس رگڑنے سے چھاتیاں پھول کر موٹی ہوتی ہیں عورت کی چھاتیاں کھینچنے سے عورت کی چھاتیاں بے ڈھنگی ہو جاتی ہیں زیادہ گرم عورت کی یہ پہچان ہے کہ وہ چلتے ہوئے تھوکے پھینکے گی جمع کی شکین عورت جب بیٹھے گی تو پیچھے سے کپڑا اٹھا کر بیٹھے گی جو پیچھے سے جمع کرواتی ہے وہ جب زبین پر بیٹھے گی تو نیچے کچھ نہیں رکھے گی ایک باکردار عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صبح سورے نکلنے سے پہلے اٹھ جائے گی جو عورت نہاتے وقت گنگناتی ہے ایسی عورت دوکے باز اور مطلب پراست ہوتی ہے بیدام کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے وزن میں ایک کلو تک کمی آ جاتی ہے خجور کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے گھٹنوں کا درد کبھی نہیں ہوتا شہد میں گھڑ ملا کر چاٹنے سے میدے میں کبھی تیزابیت نہیں ہوتی گرم روٹی کھانے سے بندے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے پستے دودھ میں ڈبو کر کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے یا داشت بڑھتی ہے کاجو کو شہد میں ڈبو کر کھانے سے کمر کے مہرے کبھی نہیں ہلتے حاملہ عورت کو انگور کھلایا کرو بیٹا دودھ جیسا سفید اور ذہین پیدا ہوگا خوشک روٹی کھانے سے مرد کی منی گھاڑی اور مقدار میں اضافہ ہوتا ہے ابلی ہوئی چھلی کھانے سے مرد میں گھوڑے جیسی طاقت آ جاتی ہے جھمکا بیل کے پتے نفس پر لپیٹ کر سو جایا کرو نفس تین دن میں دس انچ لمبا ہو جائے گا ازما کے دیکھ لو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفکیشن کو آل پر کلک کر دیں موسیقی